بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز آپ جانتے ہیں کہ ہنٹنگ سیزن ٹونٹی ٹونٹی تھری کروز ہو چکا ہے تو آج میرا دل چاہا کہ میں اپنے معزز ناظرین کو ایک رائفل کے مطلق ملومات دوں تو دوستو یہ میرے ہاتھ میں اس وقت ایک رائفل سیون ایم ہے تو یہ میرے پاس تقریباً نائنٹی ایٹی نائن سے میں یوز کر رہا اور اس پہ میں نے ایک درمیانے درجے کا ٹیلیسکوپیل گایا ہوا ہے اور یہ بہت زبردست رائفل ہے یہ لانگ شاٹ گن ہے جناب اور لانگ شاٹ میں آپ جانتے ہیں کہ زیرو ہونا بہت ضروری ہے زیرو کرنے کا طریقہ تو آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس گن کی خصوصیات بتانا چاہتا ہوں ویورد یہ گن جو ہے اٹھارہ سو نوے میں انگلینڈ میں بنی تھی تو اس کا نام جو ہے یہ سیون ایم ایم رائفل بارہ سو ایم اور اس کو کوائنٹ ٹو سیون فائیو رگ بھی کہتے ہیں یہ رگ بھی جو صاحب ہیں یہ کوئی انگریز تھے جن کے نام پہ یہ گن بنی ہے انہیں یہ بہت بہت پسند تھا تو انہوں نے جناب یہ گن بنائی تو سنائپر رائفل ہے جی یہ بولٹ ایکشن ہوتی ہے یہ دیکھیں بولٹ اس کا یہ جناب اور اس میں جو کپیسٹی ہے راؤنڈ کپیسٹی وہ ون پلاس فور یعنی یہ فائیو شاٹ رائفل ہوتی یہ جناب یہ جناب اس کا بولٹ ہے جب آپ ایسے اس کو لوڈ کر لیں گے بولٹ آگے چلی جائے گی یہ اس کی یہاں جناب سیفٹی بھی ہے سیفٹی سیفٹی آگے کریں گے اور اس کے بعد آپ فائر کر سکتے ہیں یہ جناب اس کا فائر اب جناب اس کی کچھ دیگر خصوصیات پہ بھی نور کر لیتے ہیں کہ اس کا جو کیلیبر ہے سیون ملٹیپلائی بائی فائیف سیون اور جو بور میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ پوائنٹ ٹو سیون فائیف اب اس میں جو بولٹس یوز ہوتی ہیں وہ کئی قسم کی بولٹس ہیں میرے پاس جناب جو بولٹ ہے اس وقت یہ سینئر اینڈ بیلٹ برازیل کی کمپنی ہے تو یہ سافٹ نوز بولٹ ہے جناب اور اس کا جو وزن ہے وہ ون فورٹی گرین ہوتا ہے ویٹ جو ہے بولٹ کا وہ نائن گراؤنز ہوتا ہے تو مینوفیکچرل جو اس گن کے ہیں وہ ہیں جی پارکر ہیل اور میڈن برمیگام انگلینڈ بیرل لینڈ جو ہے اس کی بیرل لینڈ یہ بڑی آئیڈیال ہے جناب یہ ٹونٹی فور انچز ہے اور یہ جو گن ہے اپنی یہ نائنٹی فیفٹی تک یہ کمپنی نے اس کو سروس کیا ہے ابھی یہ گن نہیں آ رہی یہ بہت انٹیک ویپن ہے ابھی اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی مزید بھی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بتاتا ہوں نائنٹین فیفٹی کے بعد جب ایک نئے مادل اس میں آگئے تو اس میں جناب ایمیٹی فائیب ایمیٹی سیکس ایمیٹی فور ایمیٹی سیون اور پھر اسی طرح میڈ لینڈ اور کے میڈ لینڈ میں کافی سے مادل آگئے میڈ لینڈ ٹو پوائنٹ ٹو فور تری بہت مشہور مادل ہے اس کے بعد سیٹی فور جو ہے یہ این فیلڈ ایکشن ٹارگٹ شیوٹنگ کے لیے مادل آیا یہ بھی بڑا غضب کا مادل تھا اسی طرح اسی جب آگے یہ مزید مادل آہ بنائے گے تو اس میں پروکٹر آہ پروکٹر کسٹم ایک آیا مادل تو وہ تو میگا تری مادل تھا جس کی پرائس جو ہے چھ ہزار سے لے کے آٹھ ہزار پونگ تک بھی ہے تو یہ جو گن ہے ابھی بیس وقت ابھی آپ نیٹ پہ چیک کر لیں تو یہ سیون ہنڈڈ ڈالر سے لے کر ایٹھ ہنڈڈ ڈالر تک اس کی پرائس موجود ہے تو وہ بھی پاکستانی لاکھوں میں بنتی ہے جو تو یہ سرسورتحال ہے ابھی ہم اس کے کچھ اور خوبیاں اس کی کچھ اور خوبیاں میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے پہلے بھی اگزارش کی تھی کہ یہ پارکر اور ہیل دو انگلیش مین بائی تھے جنہوں نے یہ گنے بنائیں تو اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ پارکر اور ہیل کے نام سے چل رہا ہے تو یہ جو مادل تھا وہ جہاں پہلے بھی میں نے شاید ذکر کیا ہے ایک انگلیش مین کا میسٹر رگبی رگبی صاحب جو ہیں یہ بڑے غضب کے شوٹر ہیں انگریز شکاری تھے یہ تو ان کا یہ اس وقت فیورٹ مادل تھا تو ٹو پوائنٹ ٹو سیون فائل یہ مادل جو ہے یہ ان کا بڑا پسندیدہ مادل تھا تو اس کے بعد جناب ہم آتے ہیں کہ یہ جو اس کی ویلاسٹی ہے اس کی جو گولی کی ویلاسٹی ہے یہ تقریباً آٹھ سو میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے جب ہم فائر کرتے ہیں تو جب یہ بیرل کو چھوڑتی ہے تو اس کی جو ویلاسٹی ہے وہ تقریباً آٹھ سو میٹر ہوتی ہے سو میٹر کے بعد یہی ویلاسٹی جو ہے چھ سو اسی پر چلی جاتی ہے تین سو میٹر کے بعد اس گن کی جو ویلاسٹی ہے اس بولٹ کی وہ چار سو ساٹھ تک چلی جاتی ہے اس طرح جو ماہرین شکاریات میرے دوست عباب موجود ہیں اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ منصور خان بھائی فرام جلمنی سیف خان دادا صاحب فرام کراچی پاکستان بہت پرامیننٹ ہنٹر ہیں جناب تو ان دوستوں سے بھی جب میں نے پوچھا ہے انہوں نے بھی بتایا ہے کہ جب یہ آپ تقریباً ایک سو ساٹھ میٹر تک جو ہے اب ازادی کے ساتھ اگر آپ اس کو سو میٹر پہ زیرو کر لیتے ہیں ایک سو ساٹھ تک آپ بے خبر ہو کے اور بے خطر ہو کے ٹارگٹ کو جدر ہٹ کریں گے وہ ہٹ کریں گے یہ اس کی خوبی ہے تو یہ جناب کچھ چیزیں ہیں مزید بھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہاں ایک ٹو چیز پارکر ہیر بدوک جب آپ ٹارگٹ شوٹنگ کے لیے ٹیلیسکوپ کا استعمال کرتے ہیں ہمارے کافی سے دوست ہیں جو بغیر سکوپ کے بہت اچھے نشانباز ہیں اور وہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس پہ اچھا ٹیلیسکوپ لگایا جتنا مہنگا ٹیلیسکوپ لگائیں گے جتنا اچھا ہوگا آپ کی شوٹنگ اتنی اچھی ہوگی اور اسی طرح اگر رات کی ہنٹنگ کے لیے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی کوشش کریں کہ جو ٹیلیسکوپ ہے وہ آپ کی بہت اچھی ہو اور مہنگی ترین ہو پھر آپ کا جو ہنٹنگ ہے وہ بہترین آپ کارگٹ شوٹنگ کر سکتے ہیں جی دوستو کافی سی باتیں میں نے جو میرے نالج میں تھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو لاسٹ میں میں یہ چاہتا ہوں کہ بولٹ کے متعلق تھوڑی سی بات پھر ہو جائے یہ میرے پاس جو بولٹ ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کیا تھا کہ یہ سافٹ ٹپ ہے اور سافٹ ٹپ جو بولٹ ہے اس کی جو کلنگ رینج ہے یا یہ جانور کو اچھا ڈیمج کرتی ہے اور اس سے جانور بہت جلد ڈیڈ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لانگ ڈسٹنس شارٹ کھیلیں گے تو اس پہ ہوا کی رزسٹنس تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ میرے ہاتھ میں جناب جو پوائنٹڈ شیپ بولٹ ہے اگر قریب سے دکھا سکیں تو لانگ ڈسٹنس کے لیے یہ بہترین بولٹ ہے جناب اور یہ جو ہے اس پہ ہوا کی رزسٹنس جو ہے یہ ذرا کم ہوگی تو اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لانگ رینج میں آپ یہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو بولٹ ہے یہ ون نائنٹی گرینز ہے تو جو پہلی بولٹ میں نے اگذارش کی تھی وہ ون فورٹی گرینز ہے تو ویورز آخر میں یہ جو سیون ایم ایم رائفل ہے اس سے ہم کون کون سے ہنیمل شکار کر سکتے ہیں تو چونکہ پاکستان میں بہت لبی چوڑی رینج تو گیم کی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں جو ہمارے ہاں کامن ڈیئرز ڈیئر فیملی کے جتنے بھی جانور آتے ہیں یعنی خرگوش سے بڑے اور نیل گائے سے چھوٹے جتنے بھی جانور ہیں وہ جناب سیون ایم ایم کا سبجیکٹ ہیں تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اڑیال ہمارے ہاں ایک کامن جانور ہے پایا جاتا ہے ہمارے تمام جو سطح مرتفع پوٹوار کے علاقے ہیں ان میں تو بہترین جناب اس کے ساتھ شوٹ کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہمارا پاکستان میں پڑا پڑا ہرن اگر آپ تھوڑا سا کیمرہ اس طرف کر لیں تو یہ جناب سیون ایم اگر آپ کی زیرو ہے تو آپ اس کو بھی انجائے کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے کشمیر میں یا شمالی علاقاجات میں بیئرز ہیں ٹائگرز ہیں اور یہ جو اوپر گلگت بلتستان کے علاقہ میں مارخور وغیرہ ہیں جی تو انڈیا سے نیرگائے بارڈر پیلٹ میں آتی ہیں اسی طرح موس برون ممالک میں ایک بہت بڑا ہرن ہوتا ہے ادھر ہمارے سامبر وغیرہ تو یہ سارے جو ہیں یہ آپ سیون ایم ایم ریفل کے ساتھ ازادی کے ساتھ شکار کھیل سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر میری اگزارش ہے کہ ای آلویز پرموٹ لیگل ہنٹنگ ایسا کہ دوستو میں آلویز آئی اگین ریکویس یو آئی آلویز پرموٹ لیگل ہنٹنگ گن لیگل لیسنس کے ساتھ ہو ہنٹنگ آپ نے جتنی بھی کرنی ہے وہ اور لیگل شوٹنگ کرنی ہے اللیگل شوٹنگ سے اجتناب کریں اور یہ جو ہم نے آج وی لاغ بنایا ہے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اپنی خوبصورت آرہ ضرور کمنٹ کریں اور اس میں مزید اگر وہ اضافہ کرنا چاہیں تو میری دوستوں سے اگر اضافہ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ میں کوشش کروں گا کہ ہم جو وی لاغ دیں گے کہ کیسے سیون ایم کو گھر پہ آپ زیرو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد فیلڈ میں چند شوٹس کے ساتھ آپ اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں تو تب تک اللہ حافظ بہت شکریہ تینک یو بری مرد